بوکمپ کے جھٹکوں کی وجہ سے وادی کشمیر کے الگ الگ مقامات پہ کافی نقصان دکھنے کو ملا ہے کئی سارے گروں میں کریکس پڑی ہیں اور بارہ مولا کے اندر ایک شخص شدید طور پہ زخمی بھی ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح کے سویں چھ بج کر کچھ منٹ پہ جو ہے وہ پہلا بوکمپ کا جھٹکا لگا ہے اور یہ ٹائمنگ چھ بج کے پہنٹالیس منٹ تھی فور ریشیو سیون کا ریکٹر کا سکیل تھا جس پہ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور دوسرا جھٹکا جو ہے وہ چار پوئنٹ آٹھ میگنیچوڈ کا تھا جو چھ بج کے بونجا منٹ پہ یعنی کہ سکس ففٹی ٹو پہ لگا ہے حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وادی کشمیر کے الگ الگ مقامات تھے یہ اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہیں سارے گروں کے اندر جو ہے وہ کریکس پڑی ہیں کہیں ساری دیواریں جو ہیں وہ گروں کی مکمل طور کے اوپر تباہ ہو گئی ہیں اور یہ بھی جانکاری آ رہی ہے ہمارے پاس ذرائع سے دی ہوئی کہ ایک شخص بارہ مولا میں جو ہے وہ اس سمیں شدید طور پر زخمی ہوا جب بکمپ کا جھٹکا لگا اور اس نے گر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی یا تو شاید وہ ڈر خوف کی وجہ سے چھلانگ لگا بیٹھا ہے یا پھر کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں حالانکہ جمہو کشتوار ڈوڈا رامبن میں زون فائف تھا یہ یہ موسٹ ڈینجر رسک فیکٹر رہتا ہے مگنیچوڈ کے اندر اور یہ موسٹ ڈینجر فیکٹر رہتا ہے کیونکہ جو ڈوڈا کشتوار رامبن میں رہا ہے کشمیر گھاٹی میں بھی رہا ہے نورت کی پوری بیلٹ کو ہٹ کیا اس نے بارہ مولا کوپوڑا سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس جانکاری آئی ہے گاندربل کنگن تک بھی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کرال گونڈ کازی آباد کے اندر بھی کچھ نقصان ہوا ہے ماور ہندوڑا کے اندر جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ کچھ کریکس پڑی ہیں گروں کے اندر حالانکہ سیسمک زون فائف تھا انڈین ہیسٹ رسک کٹیگری رہتا ہے یہ ارتکیوک کا اور جو دیکھنے کو ملا ہے اور بیورو انڈین سٹینڈرڈ بی ایس نے اس کو کلیسفائی کیا ہے اس زون کو گریٹسٹ رسک کے اندر جہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور حالانکہ یہ جو زون فائف ہے اسی طریقے کا ایک باری ریجن میں دوہزار پانچ میں ڈیزاسٹر ہٹ ہوا تھا بارہ مولا کفارہ ڈسٹرک کے اندر جب دوہزار پانچ میں کافی زیادہ بھو کمپ دیکھنے کو ملا تھا اوڑی والے علاقوں میں بھی دوہزار پانچ کی بات کی جاری ہے اس سمعے میں بھی اسی طریقے کا جو ہے رسک فائف والا ڈینجر ہٹ رہا تھا نورت میں جو آج ایک باری پھر سے دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ اس میں تورن جو ہے وہ ایڈمسٹریشن کی جانب سے علام اوپن کر دیا گیا ہے یعنی کہ جتنی بھی ریجن کے اندر لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ مکمل طور پر ان سے جانکاری لینا شروع کر دیئے کن کن جگہوں پہ جو ہے یہ اس طریقے بھکام پایا کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے کسی کا کوئی خاص طور کے اوپر کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا ہے اس کے لئے جتنے بھی علاقوں کے اندر جو نمبردار ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے وہ بھی فون کالز کر رہے ہیں اپنی جو ہے وہ وائس نوٹ چھوڑ رہے ہیں وائٹسپ سٹیٹس کے اندر اور لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی ہمارے پاس یہ اطلاع بھی نکل کر آئی ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے حالانکہ پہاڑی علاقوں میں کچھ پہاڑیں ٹوٹی بھی ہیں یہ بھی ہمیں معلوم چلا ہے اور اسی طریقے سے جو یہ ہے یہ ایک بہت بڑا بھکم کا جھٹکہ وادی کشمیر کے اندر محسوس ہوا ہے حالانکہ اس میں بارہ مولا بھی ہے اس میں کپوڑا بھی ہے اس میں ہندوڑا بھی ہے گاندربل بھی ہے اور اس میں کنگن بھی ہے کنگن میں دو جھٹکے لگے ہیں گاندربل میں تین جھٹکے ہیں ویسے ہندوڑا میں بھی تین جھٹکے ہیں کپوڑا میں بھی تین جھٹکے ہیں اور بانڈی پورا کے اندر کسی جگہ پہ دو جھٹکے لگے ہیں تو کسی جگہ پہ تین تین جھٹکے لگے ہیں دوہزار پانچ میں دوستو ایک بہت بڑا بیانک ارت کوئیک ہوا تھا وادی کشمیر کے اندر یاد ہوگا آپ کو اور اس سمیے میں اوڑی میں نقصان ہوا تھا اس کے بعد کافی زیادہ نقصان جو وہ نارت کے اندر ہوا تھا بارہ مولا کپوڑا میں ان جگہوں پہ نقصان ہوا تھا جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا آج پھر وہی بکام کا جھٹکہ محسوس ہوا ہے کیونکہ زون فائف بتایا جا رہا ہے سسمک زون فائف انڈین کٹیگری کے اگر آپ بات کریں گے تو اس میں موسٹ ہیسٹ ڈینجر جو ہے وہ زون فائف کو کہا جاتا ہے اور زون فائف کو کلاسفائی کیا گیا ہے تو زون فائف جو ہے یہ موسٹ ڈینجر رسک فیکٹر رہتا ہے جو اس باری وادی کشمیر کے نارث بیلٹ میں دیکھنے کو ملا یعنی کہ نارث بیلٹ کو ایک باری پھر سے اسی زون فائف نے ہٹ کیا ہے اور جب یہ ہٹ ہوا ہے تو یہ الگ الگ جگوں پہ ہٹ ہوا ہے یہ صرف نارث کے اندر ہٹ نہیں ہوا بلکہ سنٹر کشمیر کے گاندربل کنگنس میں اور بانڈی پورا سے بھی ہٹ ہوتے ہوئے گیا ہے اور یہ کشمیر کے الگ الگ حصوں میں بارہ مولا کے اندر کئی سارے گروں میں نقصان ہوا ہے کریکس پڑ گئی ہیں گروں کو دیواروں میں کریک پڑی ہوئی ہیں بارہ مولا میں ایک شک شدید طور پر زخمی ہوا ہے کازی آباد بتایا جا رہا ہے ماور ہندوارہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر کچھ نقصان ہوا ہے ہمارے پاس زیرائے سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق یہ اطلاع نکل کر آ رہی ہے وہیں کشمیر گھاٹی کے الگ الگ اور بھی حصوں میں کافی بڑا جو ہے وہ نقصان دیکھنے کو ملا ہے تو فیلال کے طور کے اوپر ہمارے پاس یہ اطلاع نکل کر اس زمیں کی آ رہی ہے سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ کہ جمہ کشمیر کے اندر جو یہ اس باری بھکام پایا اس کے بعد تھوڑا سا الیٹ ہونے کے لیے بھی کہا ہے آپ لوگ تھوڑا سا الیٹ بھی رہیں اور پہلا بھکام کا جھٹکہ چھ بچ کے پینچ تالیس منٹ پہ ہے جو فور اس ٹو سیون کا تھا اور دوسرا جھٹکہ جو ہے وہ تقریباً چھے بچ کر فیفٹی ٹو منٹس پہ آیا ہے سکس فیفٹی ٹو پہ آیا ہے یعنی کہ آٹھ منٹ کم سات سمیں تھا جب دوسرا جھٹکہ ہوا ہے اور وہ تقریباً جو ہے وہ فور پوائنٹ ایٹ مگنیچوڈ کا تھا اور یہ نورت بیلٹ کو ہٹ کرتے ہوئے آیا ہے اور ویسے ہی دوزار پانچ میں ایک بھکام کا زلزلہ آپ کو وادی کشمیر کے نورت میں دکھا ہوگا بارہ مولا کپوڑا میں اوڑی میں اور اس وقت زون فائف تھا اور زون فائف کا ہیسٹ ڈینجر فیکٹر رہتا ہے رسک رہتا ہے اور وہی آج ایک باری فرد سے دیکھنے کو ملا ہے ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی فیملیوں کو حفاظت میں رکھیں لیکن یہ بڑی دکھت خبر ہے کہ اس طریقے کے جب بھی بھکام کے بڑے جٹکے نظر آتے ہیں تو کافی زیادہ مشکلات اور کافی زیادہ پریشانی ذہن میں ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہیں